کہ جو تیرہ چودہ اور پندرہ مارچ ہے اس دن یونیورسٹی بند رہے گی میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا ہوں جو مین کیمپس میں پڑھتے ہیں ان کو چھوٹی ہے اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک امپورٹن نوٹیفکیشن جیسی نوٹیفکیشن جیسی نوٹیفکیشن کی جارت سے کل جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ کمیلٹری ٹیم میں تھوڑا سے شیئر کر بھی دیا تھا لیکن اب ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ اس نوٹیفکیشن میں تین چھوٹیوں کی بات بھی چل رہی ہے تو ہیلے دوستو مائنیم اس دشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل ٹنسٹی ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھئی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو صرف اسی چینل پہ جیس نوٹی مین کیمپس سب کیمپس اور ایفریگیٹرڈ کالجیز کی جتنی بھی نیوز ہوتیں گی صرف اور صرف اسی چینل پہ مرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے بھئی کلیر میں کر دوں کہ بھئی جو شاہد کمال پروفیسر شاہد کمال صاحب ہے ان کا ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ مطلب ایکسیڈنٹ ہوئے کل اور وہ جو ہے وہ مطلب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ جیس نوٹی فیصلہ پانگ میں بھی ادا کیا گیا ہے اور اس کے بعد جی لاہور میں بھی ادا کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی کل تیرہ مارچ تیرہ مارچ دوہزار تیس کو ٹھیک ہو گیا جی اور کل جو ہے وہ یہ نیوز میں نے آپ کے ساتھ کی تھی اب تقریباً جو ٹائم ہو چکے ہیں جی وہ رات کے دو بل چکے ہیں ابھی سو کے اٹھاؤں میں نے کہا اصل میں میری طبیعت بھی خراب تھی لیکن پھر بھی یہ نیوز کافی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تین چھوٹیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کنفیوئر ہوگی جتنے بھی پرائیویٹ ایفلیٹر کالجیز ہیں یا پھر گورنمنٹ ایفلیٹر کالجیز ہیں کیا ہمیں چھوٹیاں ہیں یا نہیں ہیں تو اسی ٹاپک پہ سٹوڈنٹس کا میوز ہوں گے تو یہ مجھے میوز لازمی بنانے گا ٹھیک ہے تو یار اسی وجہ سے تو ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کر لیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس نوٹیفکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو تیرہ چودہ اور پندرہ مارچ ہے اس دن یونیورسٹی بند رہے گی ٹھیک ہے وجہ کیا ہے جی کیونکہ پروفیسر شاہد اکمال صاحب جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے یعنی اللہ کو پیارے ہو چکے تو اس افسوس خبر کی وجہ سے افسوس نہ خبر کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورسٹی بند رہے گی جتنی بھی تدریسی ہے یا دوسری سرگرمی ہے وہ ساری کی ساری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب جتنے بھی private affiliated colleges ہیں اور government affiliated colleges میں کیا ان کو بھی تین دن چھوٹے ہی رہیں گی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے جتنے بھی private affiliated colleges ہیں اور جتنے بھی government affiliated colleges ہیں جسیورسٹی کے جتنے بھی الہاق ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ہے وہ regular جس طرح ان کے کام چل رہے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہوں گے ٹھیک ہے مطلب اگر جن کی کلاسیز ہو رہی ہیں ان کی کلاسیز ہی ہوں گی باقیلی سے ان کو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے صرف اور صرف جو چھوٹی ہے وہ یونیورسٹی فیصلہ باد جو ہے ان کے سونٹس کو چھوٹی ہے جو مین کیمپس میں پڑھتے ہیں ان کو چھوٹی ہے ادھروایج جتنے بھی پرائیویٹ ایفلیٹر کالجز ہیں یا گورنمنٹ ایفلیٹر کالجز ہیں ان کو چھوٹیاں نہیں ہیں تین دن ٹھیک ہے جی ان کی جس طرح مطلب جو ان کے کام چل رہے ہیں جس طرح ان کے نظام یا جو بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ سیم ویسے رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے کوشش کی ہے تھوڑی میری طبیعت خراب ہے یا میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا ہوں ٹھیک ہے لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آجانی چاہیے صرف اس ویڈیو بنانے کا جتنا بھی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور ایفلیٹر کالجز جتنے بھی ہیں گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو ان کو چھوٹیاں نہیں ہیں اور یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ سے ان کو تیرہ کل مطلب تیرہ تھی ہے جو چودہ ہے چودہ اور پندرہ ان کو چھوٹیاں ہیں چھوٹیاں مطلب یہ ہے کہ تعلیمی جو سرگرمیاں وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہوگی اور جتنی بھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ ایفلیٹ کالجز ہیں ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہوگی ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے پوشش کیا اگر آپ کو یہ بھی رچھ لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں جو بھی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ